اللہ اکبر کوئی آ سکتا ہے مکہ مکرمہ کی زمین پر نبی علیہ السلام کے لئے حالات تنگ کر دیئے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ چلے گئے دس سال بعد جب واپس آئے مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے لئے جس دن اللہ دوبارہ و تعالیٰ نے مکہ کی فتح عطا فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خانہ کعبہ کے سہن میں پہنچے بیت اللہ کے ویڑے میں آئے جب محمد رسول اللہ تو وہاں پر جب آزان کا وقت ہوا سینِ بیت اللہ میں تو نبی علیہ السلام کے قریب تمام اولو العظم لوگ بڑے بڑے صحابہ اکرام نزی اللہ علیہ وسلم جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور جو قبیلے کے اعتبار سے بھی بڑے بڑے سردار ہیں چودری ہیں جب نماز کا وقت ہوا سب لوگ ساتھ میں کھڑے ہیں تو سب یہ سوچ رہے ہیں کہ آج نبی علیہ السلام آزان دینے کے لئے دیکھو کس کو کہتے ہیں کیونکہ مسلمانوں میں سب سے بڑے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء کے بعد سب سے بڑے مسلمان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں عثمان زنورین رضی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں مولا علی کرم اللہ وجو بھی موجود ہیں عبداللہ بن زبیر جیسے مفسر قرآن بھی موجود ہیں ابو عبیدہ بن جراجہ سے امین الامت بھی موجود ہیں اور مسلمانوں کے بڑے جرنیل خالد بن ولید بھی موجود ہیں سارے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں تو نبی علیہ السلام نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی فرمایا میرا بلال کہاں ہے بلال کون ہے جی بلال غلام ہے بلال کال ہے بلال حبشی ہے بلال کے پیروں میں جوتی نہیں بلال کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں بلال کے موٹے موٹے ہونٹے ہیں فرمایا میرا بلال کہاں ہے تو سیدنا بلال عزیل حضر نے خود فرماتے کہ میں تو سب سے پیچھے تھا اندر سے جب آواز لگی بلال میرے تک پیغام پہنچا تو فرمایا میں کام گیا بھی اتنے بڑے بڑے لوگوں میں اس غلام کی کیا صورت پڑ گئی فرمایا بلال کو بلاؤ آج بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اگر کوئی آزام دے گا تو میرا بلال دے گا اور جب رسول اللہ نے یہ بات کہی تھی نا تو اس وقت چند لوگوں نے رسول اللہ کے کان میں ایک بات کہی کہ یا رسول اللہ آج تو ابو جہل کا پورا خاندان مٹی میں مل گیا آج بڑے بڑے چودریوں کی اقرات نکل گئی آج مکہ کے جو بڑے بڑے سردار بنے پھرتے تھے جنہوں نے اپنی ذات اور برادریوں کو اوچھا بنا ہوا تھا ان کی شان خاک میں مل گئی یا رسول اللہ ایسے موقع پر اگر آپ ایک غلام کو بیت اللہ کی چند پر چڑھائیں گے تو ان کی جو رئی سئی عزت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی آپ بلال کی بجائے کسی اور کو کہہ دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار اگر مکہ کی گلیوں میں محمد رسول اللہ کہ نام پر مار کھانی ہو تو میرا بلال کھائے پتر کھانی ہو تو میرا بلال کھائے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دوری دنیا کا دشمن ایک طرح ہو اور وہ چاہے کہ ایک غلام کو سرداری نہ دی جائے آج کے موقع پر فرمایا اپنی رائے اپنے پاس رکھو آج اگر کوئی بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کے آزام دے گا تو میرا بلال دے گا اب بلال نے جو بات کی ہے نا بس وہ یہ واقعہ آپ کو اس لئے سنا رہا ہوں کہ سعیدنا بلال نے کیا کیا ہے پھر بلال کہتے ہیں جب مجھے کہا گیا تو میں بیت اللہ کی مندیر پکڑ کے جب اوپر چڑھ رہا تھا جتنے لوگ حج کرنے جاتے ہیں نا جی جو رسول اللہ سے پہلے بھی جنہوں نے حج کیا تواف کیا اب بھی قیامت تک کریں گے کوئی بھی بیت اللہ کی چھت پر نہیں چڑھا آزام دینے کے لئے بلال واحد صاحب یہ رسول ہیں جس نے بیت اللہ کی چھت کے اوپر چڑھ کے آزام دی کیونکہ بیت اللہ کے چاروں طرف نماز ہوتی بیت اللہ کی چھت پر تو ہوتی نہیں تو فرماتے ہیں جب سجدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا تو فرماتے ہیں سجدنا بلال خود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جب میں اوپر چڑھنے لگا مونیر پکڑ کے تو میں رونے لگا کہ بلال اس بیت اللہ کی جو باہر کی چوکٹ ہے چار دیواری کی جب تو وہاں سے اندر آنا چاہتا تھا آج سے دس پندرہ سال پہلے تو یہ ابو جہل تجھے مارتا تھا کبھی اتوا مارتا تھا کبھی امیہ مارتا تھا کبھی ابو جہل مارتا تھا کبھی عبداللہ بن جدان نے تیری کھالو دیری کیوں وہ بار بار کہتے تھا بہت تکالے حبچی ہے غلام ہے تیری ذات نیچی ہے تیرے میں اتنی امت کیسے آگئی کہ تُو اللہ کے گھر کے اندر چلا جائے فرمایا میری آنکھوں میں اس لئے آنسو تھے کہ بلال یہ جو مکہ کے لوگ تھے یہ تو بیت اللہ کی باہر کی چوکڑ سے تجھے اندر نہیں آنے دیتے تھے آج تُو کھانے کعبہ کی چھت کی اوپر چڑھ رہا ہے فرمایا میرے دل میں ایک خیال آیا میں نے اپنے آپ سے پوچھا بلال یہ اتنا بڑا درجہ کیسے مل گیا اتنا بڑا درجہ کیسے مل گیا آج کل کسی کو کوئی درجہ مل جائے نہ وہ کہتے ہیں میرا کمال ہے آج کل کوئی بندہ بڑا بن جائے نہ پھر تعریف سننے کے آدھی ہو جاتے ہیں یعنی میرا کمال ہے لیکن بلال محمد الرسول اللہ کے تربیت یافتہ ہیں فرمایا جب دل میں خیال آیا کہ بلال یہ اتنا بلند مرتبہ ملا کیسے ملا فرمایا میری فورا نگاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئی اور میرے دل نے کہا بلال سونے محمد الرسول اللہ کی جو غلامی ہیں اس کی وجہ سے آج تجھے یہ مقام ملا کہ تو بیت اللہ کی چھت کے اوپر چڑھ رہا ہے محمد الرسول اللہ کی غلامی کی وجہ سے یہ مقام ملا اور پھر فرماتے ہیں میں جب بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ گیا جب آسان دینے لگا تو اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ بلال اب کعبہ کہاں ہیں کعبہ کی چھت پہ تو خود محمد الرسول اللہ نے تمہیں چڑھا دیا ہے لوگ کعبہ کے چاروں سمتوں سے نماز پڑھتے ہیں جو جدر سے آتے ہیں اس طرف سے کھانا کعبہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے ہیں فرمایا مجھے کھانا کعبہ کی چھت پر چڑھایا گیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ بلال اب کعبہ کہاں ہیں اب کعبہ کی دھر گیا کس طرف مو کر کے آزان دینی ہے قربان جاؤں سیدنا بلال کے اوپر بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی نے آج تو کوئی سید کا بیٹا ہو تو سیدنا بلال کا نام لینا اپنے لئے کچھ قسمتی کی بات سمجھتا ہے اللہ نے ان کو اتنے درجوں سے نواز آیا جب کھانا کعبہ کی چھت پر چڑھے فرمایا جب میرے دل میں خیال آیا کہ بلال اب کعبہ کدھر ہے تو فرمایا میں نے دیر نہیں لگائی اپنا چہرہ بیت اللہ کے ویڑے میں بیت اللہ کے سہن میں جس طرف سونے محمد الرسول اللہ کھڑے تھے اس طرف اپنا چہرہ کیا اور میرے دل نے کہا بلال کعبہ کا اگر کوئی کعبہ ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے کعبہ کا اگر کوئی کعبہ ہے اور پھر کمال دیکھئے اللہ کا نظام دیکھئے کائنات نے کیا دیکھا زمین و آسمان نے کہ بلال کھانا کعبہ کی چھت پر کھڑے ہوئے محمد الرسول اللہ کی طرف چہرہ کر کے آزان دے رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر محمد الرسول اللہ کے دل میں آیا کہ تواف کیا جائے سونے کملی والوں چل پڑے اپنی جگہ سے وہ تواف کرنے لگے بلال آزان دیتا ہے کملی والے چلنے لگتے ہیں تو بلال آزان میں جدھر کو محمد الرسول اللہ چلتے ہیں بلال بھی آزان کے دور پھرتے پھرتے ہیں تاکہ ان دنیا مسلمانوں کو بتا دیا جائے کہ آمد تک آنے والے مسلمانوں کو یہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ دینِ اسلام میں جس طرف محمد الرسول اللہ ہیں اللہ کی اطاعت بھی اس طرف ہے جدھر محمد الرسول اللہ جائیں تیرے کے ساتھ ساتھ گھومنے لگے کیونکہ مسلمہ قذاب مرتد جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا کہ آمد تک اس کے بھی تو چیلے ساتھ میں آنے تھے کبھی مرزا قادیانی کی شکل میں کبھی کوئی جھوٹے امام مہندی کی شکل میں کوئی شکیلیت کی شکل میں بلال نے ساری کائن جتنے جھوٹے آئیں گے ان کے لئے بلال کا یہ عمل کافی ہے کہ جدھر رسول اللہ ہیں ادھر یہ اللہ کی اطاعت ہے اور پھر قرآن پاک میں اللہ نے تاہید کیے نا اپنے صحابہ کے سامن تم تحبون اللہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہو تمہارا یہ دعویٰ ہے تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم اللہ کا صحیح سے کہنا مانیں گے اور فرمائے ایسے نہیں بات بنے گی جن کو اللہ سے محبت کرنی ہے ان کو پہلے محبت کرنی ہے کمنٹ کر دینا چاہیے آج کل ٹویٹر کا دور ہے ٹویٹر سمجھتے ہیں چھٹکی لینے کا دور ہے کیونکہ اب جو ہمارے بڑے بڑے علامہ حضرات ہیں وہ بارہ ربی الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان نہیں کرتے معافی کے ساتھ ادھر والے بھی جھوٹ بولتے ہیں ادھر والوں کو کافر کہنے کے لئے دونوں فریق خود فیصلہ کر لیں بھی تم کیا کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ مسلمانوں کے لئے قیمتی ہے یہ کائنات چلیس ہی رہی لے رہی ہے میاں صاحب لوگوں نے دنیا میں آکے کوٹھیاں بنائی عمارتیں بنائی حکومتیں بنائی بڑے بڑے امپائر کھڑے کیے اور بڑے بڑے نظام چلائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ محل بنائے نہ عمارتیں بنائیں نہ قلعے بنائے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بنایا محمد الرسول اللہ نے انسانوں کی تعمیر کی ہے کن کی تعمیر کیجی انسانوں کی تعمیر کی انسانوں کو جینے کا طریقہ سکھایا ان کو عدب سکھایا ماں باپ کا بہن کا بیٹی کا کاروبار کے معاملات سمجھائے عبادت کے طریقے ادا کیے مزاج کے اندر پاکیزگی پیدا کی تب ہی تو آج پوری کائنات میں جس مرضی ملک میں چلے جاؤ بڑے بڑے سرمایہ داروں کو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے تکلیف ہے کیوں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی وہ پہلی اور آخری شخصیت ہیں جنہوں نے کہا کہ ایک خدا کی عبادت اور میری اطاعت کے ساتھ دنیا میں سے میں چھوہ چھوٹ کا خاتمہ کرنے آیا میں نے بڑے اور چھوٹے کو برابر کیا امیر اور خریب کو ایک صف میں لاکے کھڑا کیا گورے اور کالے کو برابری عطا کی کائنات میں اگر انسانوں کی برابری کا پریکٹیکل نظام اگر کسی نے پیش کیا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑا خوبصورت واقعہ مجھے آج نبی علیہ السلام کا یاد آ رہا ہے فتح مکہ کے شام کا اسی دن جب نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ کی فتح کے بعد جب بیت اللہ میں نماز ہو گئی تمام معاملات ہو گئے ماف کر دیا گیا اور نبی علیہ السلام نے کن کو ماف کر دیا پتا ہے حضرت ہندہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چچا کو قتل کروا کے کلیجہ نکال کے چھبایا مسلمانوں تم تو آج بھائی بھائی کو نہیں ماف کرتا رشتہ دار رشتہ دار کو نہیں ماف کرتا جس کا جب موقع آج ہے سوچتا ہے رکھڑا لگا دو جتنا لگ سکتا ہے سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سرکار بنی مکہ میں حضرت ہندہ بھی آئیں کون ہندہ جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ نکلوا کے چب آیا کہ میں ان سے اپنی دشمنی پوری آج کر رہے ہوں جب وہ بھی آئیں مافی مانگنے کے لیے کہ یا رسول اللہ میں مافی مانگتی ہوں مجھے اسلام کی دولت عطا کی جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اسلام کی دولت عطا فرما دے ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ قربان جاؤں رسول اللہ کی ایک ایک عدہ پہ صحابہ کے آنسو آ جاتے تھے حضرت اکرمہ نے جب آنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپوائنٹمنٹ فکس تھی آنا تھا ملاقات کے لیے ابو بکر بیٹھیں عمر بیٹھیں عثمان بیٹھیں علی مولا رضی اللہ تعالیٰ جمعین چاروں بیٹھیں حضرت بات کی فرمایا ابو بکر عمر میری بات سنو اکرمہ آ رہا ہے وہ معافی مانگنے آ رہا ہے وہ اس نے دین کا کلمہ پڑھنا ہے خدا کے لیے اس کو تانہ نہ مارنا کہ تیرا باپ ابو جہل ہمارا مخالف تھا کون ہے کائنات میں ایسا بتاؤ